یوم لا ينفع مالون ولا بنون الا من اتاللہ بقلب سلیم نہ تیرے کپڑوں کی چمک دیکھیں گے چھلک دیکھیں گے نہ پیسے کی رہل پیل دیکھیں گے نہ تیری عمارت کی بلندی دیکھیں گے نہ تیرا کاروباری معار دیکھیں گے ہم تو قیامت کے دن یہ دل کا کچھ جا یہ دل کا پیالہ دیکھیں گے اس کے اندر کیا کیا گند بھر کے لائے اچھا بھر کے لائے اور ہم نے کچھ نہیں دیکھنا جیسا میں نے مانچ کے تجھے لل دیا تھا اپنی محبت اللہ اکبر اپنے نبی کی اطاعت سے میں نے مجائی کی تھی دنیا کے اندر آ کر پیسے کا مال کا حبے جاؤ بے دنیا کا تنہیں اتنا محل چڑھایا یہ دل تیرا اتنا پاپی بن گیا یہ ٹینکی تیری اتنی خراب ہو گئی کہ مرتے وقت اس ٹینکی کے ذریعے سے تجھے مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا ہماری مثال تو ایسی ہے ہم نے اپنے باثروم کے اندر ہم نے میرے عزیزو اپنے باثروم میں نہانے والی جگہ پر ایسے ایسے نل میڈن چائنہ میڈن جپان میڈن ایران میڈن امریکہ قسم کے لگا رکھے ہیں لیکن نل چلا کے دیکھو ایسا کھارا پانی آتا ہے حلق میں اتارنے کو دل نہیں کرتا ہے کہتا ہے پانی کی سفلائی کا یہ سیٹ لگا لے یہ بدل لے یہ بدل لے میرے عزیزو خدا کی کا سب پانی کے سیٹ بدلنے کسے تبدیلی نہیں آئے گی جب تک اندر کی ٹینکی نہیں مانج دیں گے اندر کی ٹینکی نہیں صاف کریں گے جب تک اندر گند بھرا رہے گا زنگال بھرا رہے گا تو نل میرے عزیزو پارا پارا ہزار روپے کا لگوالو اس کے اندر سے گدلہ کھانا پانی آتا رہے گا آج میرے عزیزو کردار کا نل عزت کا نل حیاء کا نل پردے کا نل سارے کساروں میں سجو میرے عزیزو پانی آرہا ہے اتنا کڑوا اتنا نمکین اتنا کھارا پانی آرہا ہے میرے عزیزو اولاد کا گھونٹ برداشت نہیں کر سکتا بیوی کی بد مزاجی برداشت نہیں کر سکتا اپنے بچوں کی بد تمیزی برداشت نہیں کر سکتا حتیٰ کہ ملازم کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا نتیجہ کیا نکلتا ہے جب میوے کھانے کے دن ہوتے ہیں اس وقت بستر پر میرے عزیزو اللہ اکبر معذور ہو کر میرے عزیزو لغر ہو کے لیٹ جاتے ہیں پھر میرے عزیزو اتنا موتاج ہو جاتے ہیں سرانے پانی پڑھا ہوتے ہیں گلاس ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق نہیں ہوتی کیا تو نمازیں پڑھتے پڑھتے تھکا حج کرتے تھکا قرآن پاک کا ختم کرتے کرتے تھکا نہیں دنیا کی باگ دوڑنے پیسے نے اتنا پیچھے تجھے بکایا حتیٰ کہ تھکا کہ تجھے بستر پر ڈال دیا وہ چلو تھک کے بستر پر لیٹ جاتا پیسہ تو تیرے سرانے ہوتا رب اکبر کی قسم ہے جس کے لئے تو تھکا اولاد اولاد نہ رہی بیوی بیوی نہ رہی مکان مکان نہ رہا سکون سکون نہ رہا وہ پیسہ جس کے لئے تو نے اپنا آپ ختم کر دیا موت سے پہلے وہ دو پیسہ تیرے میری گوت میں تیری میری جیم میں آکے چمکنے لگ گیا اور کہنے لگا دیکھا کیسا مزہ آیا تو مجھے وفادار سمجھتا تھا اس کے لئے تو نے بھائیوں کو چھوڑ دیا اس کے لئے تو نے بیوی کی قربان نہیں دے دی دس دس سال تک ماں باپ کو چھوڑ کر امریکہ انگلینڈ کے پونٹ کماتا رہا نتیجہ کیا نکلا آج سسک سسک کے مر رہا ہے اللہ اکبر تیری پھوٹی کوڑی بھی آج تیرے کام نہ سکی دکان والا دکان چھوڑ کے جا رہا ہے مکان والا مکان چھوڑ کے جا رہا ہے میرے عزیز و رب اکبر کی قسم ہے اگر یہ کامیابی کا میار ہوتی تو سیدہ فاطمہ تو زارہ پیوند والا دپٹہ نہ لیتی پیوند والا میرے عزیز و کرتہ نہ پہنتی کمیز نہ پہنتی وہ فاطمہ جس کی مفلیسی کو دیکھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آسو سے نہ روتا زارو کا تہاں نہ روتے سیدہ فاطمہ تو زارہ کے گھر تشریف لے آئے دروازہ بجایا بیٹی مجھے اندر آنے کی اجازت دے دے اندر تشریف لے آئے سیدہ فاطمہ تو زارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی روٹی رحمت جعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی دیکھو صاحب قرآن کا مزاج ہے روٹی کو ہاتھ لگانے سے پہلے پوچھ رہے اے بیٹی یہ روٹی تیرے پاس کہاں سے آئی ہے کہنے لگی اببا جان تین جل کے بعد ایک روٹی ملی تھی آدھی میں نے کھا لی کھاتے کھاتے مجھے اببا یہاں دا گئے اور میرے عزیزوں کیا ہمیں ہوتلنگ میں امہ اببا یاد آتے ہیں غریب بھائی کی ریڑی یاد آتی ہے ہمیں دنیا کے عشورام میں اپنے پرائے کا کبھی احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کھا جتنے لکمیں کھا لے دونوں ہاتھوں سے کھا لے پیر سے لکمیں بنا بنا کے کھا رب اکبر کی قصب اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا جب تک تیرے سے پائی پائی کھا میرے سے ہی سامنے لے گا مجھے دوسرا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا میری بیٹی کہاں سے آئی کتین دل کے بعد ایک روٹی ملی تھی آدھی میں نے کھا لی آدھی اپنے اببا کے لیے رکھ دی نہ جانے میرے اببا جان کتنے دل کے بھوکے ہوں گے رحمت عالم کی آنکھوں میں آسوا گئے فرمایا بیٹی چار دل گزر گئے چار دل کے بعد تیرے باپ نے روٹی کی شکل دیکھی اچنے میں میرے عزیز و عزان کی آواز گونچی میرے عزیز و رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے اٹھے سیدہ بی نماز کے لیے تیاری کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی جیسے جا نماز بچھایا لڑکتے قدموں سے زمیل پر آگیری رحمت عالم نے دونوں ہاتھ میں ہاتھ لے کے اٹھایا فرمایا بیٹی کیا بات ہے کہ اببا جان ایک تو بھوک کی وجہ سے کمزوری آگئی دوسرا بیماری نے بھی اسی گھر کا دروازہ دیکھ لیا درہائے کرم جوش میں آیا اے میرے عزیزو کتنی مقدروں والی دھی ہوگی کسی کے لیے بھائی روتا ہے کسی کے لیے رشتے دار روتا ہے واہ فاطمہ تری عزت کے کیا کہنے تیرے دکھڑے پر امام الانبیاء رو رہا ہے درہائے کرم جوش میں آیا آسمال کی طرف نگاہ کی مالی کے کہناس سے بات کی فرمایا بیٹی اللہ نے قبول کر لیا ذرا مسلح اٹھا مسلح اٹھا کے دیکھا سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا ہے فرمایا بیٹی دونوں ہاتھوں سے اٹھا لے اگر تیرے سے اٹھائے نہیں جاتا مدد کے لیے علی کو بھلا لے حسنہ حسین موسیل کو بھلا لے زینب کو بھلا لے لیکن میری بیٹی جھولی بر میں تجھے نہیں روکوں گا بک سابر میں تجھے نہیں روکوں گا تکیے کی نیچے رکھ میں تجھے نہیں روکوں گا اپنے گتے میں چھپا لے میں تجھے نہیں روکوں گا لیکن میری بچی اتنا اٹھائیو جتنا قیامت کے دن تو حساب دے سکے جب مالی کے کائنات تیرے سے پوچھے گا معذرت میری بیٹی میں بھی تیری طرف سے مو پھیر کے کھڑا ہو جاؤں گا اپنا اپنا دینا پڑے گا میرے چاند اتنا اٹھا جتنا برداشت کر سکے سلام اور سیدہ کی ذات پر چلدی سے سونے چاندی کو مسلح سے ڈھام دیا رحمتِ عالم کے سینے پر سر رکھا مسکرائی کہ اببا یہ تو بھوک کپڑے کی تنگی آرزی چیز ہے اببا جان اس کے پیچھے میں اپنی آخرت قراب کرو میرے اببا جان ساری دنیا کو پیغام دے دے جو سونا چاندی فاطفہ تو زہرہ کا دنیا آخرت خراب کر دے محمد عربی کی بیٹیوں سے آنکھوں سے دیکھنا بھی گبارہ نہیں کرتی اسلام تو قربانیوں سے پھیلتا ہے چلو چلو تمہیں ہندوستان میں لے جاؤں تمہیں ساراں کن کے اندر لے جاؤں ایک مردِ قلندر ہے جس کا نام حضر جی مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ تبلیغی محنت میں اتنا کھپا اتنا اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ایک دن گھر تشریف لائے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ آٹے کے ڈبے کے اندر جھانک رہے ہیں آٹے کا ذرہ نظر نہیں آیا پیڑا نظر نہیں آیا گندہ وہ آٹا نظر نہیں آیا سکھا آٹا نظر نہیں آیا حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ آٹے کے ڈبے کے اندر جھک گئے اور نہ خونوں سے کھرج کھرج کر دبے کے کونوں میں سے اتنا آٹا نکالا جتنا ہتے لی پڑا کر پیڑا بن گیا حضرت علیہ السلامت اللہ علیہ دور سے منظر دیکھ رہے تھے فرمائے بیٹر یوسف کیا بات ہے کہ اب باجان تین دل کے بعد چوتھے دل کا فاقہ آ گیا اب میرے سے بھوک برداست نہیں ہوتی بولا یوسف رحمت اللہ علیہ نے کسی کا دروازہ نہ کٹ کٹ آیا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا کسی کے دروازے پہ جا کے جھولی نہ پھیلائی میرے عزیزوں ہم کمرے میں تشریف لے گئے اپنے حجرے میں چلے گئے جا کے مسلح بچھایا سجدے میں جا کر اتنا روحے رونے کی آواز بہر آنے لگی تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے بولا یوسف رحمت اللہ لے کو اپنے گلے سے لگا کے ماتھا چوما فرما بیٹے آٹھ برداست کر لے اللہ سے سجدے میں وعدہ ہو گیا آج کے بعد بولیلی آس کے دروازے پر موت تو آئے گی آج کے بعد کبھی فاقہ نہیں آئے گا یا تو جسے دیکھ لو وہ مولی وکار سا پوئی لے کیا حال ہے مرگے 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 شایف اللہ بیجیدی کا بل زیادہ مرگے جی مرگے 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 پتہ نہیں کون سے مرگے کپڑوں کی چمک تو نیوطاری مرگے گاڑی کی چمک تو نیوطاری مرگے ہر مہینے گاڑی کا مادل تبدیل ہوتا ہے یہ تو نیوطارے مرگے 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 تھوڑی شہی بات کر دوں نراض تو نہیں ہوگے بسکر میں کتنے بہن نماز ہوتی ہے یہاں کسی دور کی نماز کتنے بجے سوہ ایک بجے نماز ہے کونے ایک بجے ایسی چلنے چاہیے ہر نمازی کو تھنڈا پانی بھی ملنا چاہیے جوتوں کی جگہ بھی صاف ہونی چاہیے باثروم کا نل بھی میرے عزیزو ٹھیک ہونا چاہیے ہر نمازی کے نیچے پنکھا بھی گھن گھن کرنا چاہیے صاف ہو پانی کا کولر آگے پڑھو شربت ہو جائے تو بسم اللہ کیا کہنا جمعے کی نماز میں یا مہینے کے بعد یا رمضان البالک کی انتیس ویرات میں مولانا فرمائیں گے کہ اللہ اکبر اس مسجد کا اتنا خرچہ ہے بجلی کا بھی لتنا ہے کہتے ہیں مولیسا مر گے مر گے مر گے پھر جیم میں سیوں نکال لیں گے پانچ پانچ ہزار کے نوٹ دکھا کر دس روپے کا پرانا نوٹ جیم میں ڈال لیں گے دعا کرنا جی دعا کرنا آج ایک بندہ حسی مزاق کی بات تھی اللہ اکبر مجھے یہ ہاتھ ملا کے سو روپے کا نوٹ دے کے کہنے لگا دعا کرو جی اللہ مدینہ کی حادری دے میں نے کہا اس میں تو رکشے کے قرائے میں تو گھر نہیں پہنسکتا مدینہ کی حادری کہاں مل جائے ہے سو کا نوٹ مدینہ کی حادری اللہ یہاں تو بولی لگتی ہے بھرے عزیزوں کچھ دے کچھ دے دالو لام دل دال سے دے لام سے لے مالی کے کائنات تیرے سے مانگے چلوار میں سلوکے میں کمیز میں بکھیوں میں چھپا چھپا کے رکھے اسے وہ مانگے دس روپے دے اب جب تو مانگے تو کہتا اللہ چھپڑ پھاڑ کے دے دے اللہ کہتا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا مجھے دس روپے پہ راضی کر رہے لاکھوں نعمتوں پر فبی آئی آلائی ربکم آتو کذیبار اتنی نعمتیں دوجہ تا فرمائی مجھے دس روپے پہ راضی کر گیا میری لاکھوں نعمتوں پہ بندے تو راضی نہیں ہو رہا ہے ایک بچہ تنہیں مانگا اولاد مانگی دس کی لائن میں نے لگا دی اوکا تیری سوکی روٹی کی نہیں تھی میں نے تجھے دیسی گھیوالا پروٹھا کھلا دیا اوکا تیری پانی کے گھوٹ کی نہیں تھی میں نے ترے ترے کے شربس ہوتی سربس سے تری میں مان نوازی کی اوکا تیری اللہ وقت پر پیوند والے کپڑے کی نہیں تھی میں نے ریشن تجھے پینایا پتر تجھے پینایا کٹل تجھے پینایا یاد رکھ مغروری نہ کر الکپڑوں کے اندر مجھے نراز نہ کر اگر میں تجھے چیر میں انکلٹا پہنا سکتا ہوں تو مجھے میری کبریائی کی قسم میں تجھے کفل کی دو چادریں بھی پہنا سکتا ہوں برداز کی حد ہوتی ہے جب بھی تنی انگلی اٹھتی ہے جوتے کا تسمہ ٹوٹے شکوہ میرا بجلی کا بھیل آجائے شکوہ میرا دکان کرائے کی خالی کرائے شکوہ میرا بیوی تیرے سکھ نراز شکوہ میرا ولا تیری فرمان شکوہ میرا اے میرے بندے میرے قرآن میں سٹیٹ فارو اعلان کر دیا تیرے میرے موں پر میرے عزیزو مالک کائنات نے ان شکوہ سے تماشا مارا فرمائے جب نعمتوں کا اظہار ہوتا ہے کہتے ہیں میں کیتا میرے بے نے کیتا میرے دادے نے کیتا جب تیرے پر حالات آئے کہتے ہیں اللہ نے کیتا خدا کا قرآن بھی میرے عزیزو اللہ بھی بے نیاز ہے خدا کا قرآن بھی لکھت پڑت پڑت صاف صاف کرتا ہے فرمائے میں نے کیتا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو الکسیر جو کیا تُو نے کیا ہے میں تو حلال کمائی دی تھی حرام میں نے کہا تھا کمائی اس وقت تو حازہ میں نے فل ربی دکان کے اوپر لکھا ہوا تھا اتنا بڑا حاجیاں دی ہٹی مدینہ کلا تھا اس نراز نہ ہونا کپڑے والو کئی مدرہ سے کچھ اندہ ہی نہ دو مکہ جننل سٹور خطوے نبوہ زندہ بات حاجی صحافات کم کرتے ہیں ادھر اپنا گلہ کے میرے نام پر ساون مسجد کا گلہ اللہ کے نام پر ٹک ٹک تسبیح چل رہی ہے ملازم کہہ رہا ہے حاجی صاحب سے پوچھ لو جو ریٹ میں نے آپ کو دیا مارکیٹ کے اندر کسی کا بھی کوئی نہیں واقعی کسی کا کوئی نہیں سب نے چھوٹی چھوٹی چھوٹیاں رکھی تُو نے اتنا بڑا چھوڑا رکھا کسی کا ہی کوئی نہیں پھیر دے اللہ کا نام لے گئے والی صاحب جب بالکل جہبے خال نہیں ہوگی بوتل پی لو بوتل پی لو وہ کہتا ہے تُو دے میرا سائی نکال دیا بوتل پی لہ رہا ہے مجھے اچھا امان داری صدا ہوں اللہ علیہ آزا تو بندہ اپنے پیسے سے بوتل پی لاتا ہے کرو گھواندہ ہوئی ہم کہتے ہیں بوتل نہیں پینی پائی تیری میر مانی چھوٹی کھنٹی رکھا سیدھی نہ کرتا اللہ اکبر حق چاہ لگتا ہے اس کے ساتھ کچھوٹی والا معاملہ ہوا میرے پی ساڑھا ہوا کہاں کا بندہ نشان دہی کروں میری خموشی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا مال میں دنڈی کی دیکھ رہا ہوں مال میں کمی نابطول میں کمی کی دیکھ رہا ہوں ناجائز فائدہ نہ اٹھا اگر میرے معبوب نے مجھے رو کے نہ دکھایا ہوتا تو تیرا کچھا چھٹا کب سے میں دنیا کے سامنے کھول دیتا تجھے اتنا بیابرو کرتا لوگ تیرے جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوتے بس کر تنہیں بھد کر دی کہیں تو آکے بریک لگا اتنی مغروریاں اتنی اکڑتوں میں نے کسی کی دیکھی کوئی نئی نئی یقینہ تھا قومی لوت کا حال سامنے نوہ علیہ السلام کی قوم کا حال سامنے قومی عاصمود کا حال سامنے جا کر دکھائی میں نے گردل کے اندر سریا گاڑ کے رکھ دیا یہ تو اے سالمان راتوں میں رونے والے کا یہ تو اے سالمان مراج کے دولہ کا جو اپنی ذات کے لیے نہیں عرشوں پر آ کر بھی امت کے لیے مانگ کے گیا میں نے بھی علال کر دیا جب تیرے امت کے کرتو تاسبانوں پہ آئیں گے غصہ مجھے آئے گا لیکن جب میں تیرا چہرہ دیکھوں گا میرا غصہ میرے پیار میں تبدیل ہو جائے گا کون رحمت والا نبی میرے عزیزوں چودہ سو سال گزر گئے ہر کردار میرے نبی کا ہر دور میرے نبی کا ہر یار میرے نبی کا ہر بنات میرے نبی کی ہر ازوار میرے نبی کی امت کے سامنے لقد کانا لکن فی رسول اللہ عثمت الحسنہ اے لوگو کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتے ہیں یہ کیسا آج کے رسول ہے اس کی عشق اس کی محبت بزاروں میں تو نظر آتی ہے معذرت کے ساتھ محبت رسول آپ کے میرے گھر میں نظر نہیں آتی ہے سیرت تو قرآن کریم نے سنا دی یاسین والقرآن الحکیم تیرا چچا تجھے جھٹلائیں پروانہ کرنا تیرے رشتہ دار آپ کو جھٹلائیں پروانہ کرنا محبوبا میں خدا تو مصطفیٰ جب تو میرا رسول ہے نئی یقین آتا میں پوری دنیا کو بتلاؤں گا پوری انسانیت کو بلاؤں گا یاسین والقرآن الحکیم مجھے قسم قرآن کی تیرے رشتہ دار تجھے جھٹلائیں ساتھوں آسمانوں زمین کا مالک کہہ رہا تو پھر بھی میرا رسول ہے چلو چلو میرا عزیزوں آؤ ذرا حلیمہ کے گھر پھیرا مار کے آئے چلے وہ کچی سی دیواریں وہ بوجا بوجا سا چیرا اندھیرہ اندھیرہ کچھ بھی نہیں لیکن ایسا نور لے کے بیٹھی ہے جس نور کی چمک نے مشرق مغرب شمال جنوب کو روشن کر دیا اس کی خوشبو نے پورے جہان کو معتر کر دیا دروازے پہ دستک کول بی بی دروازہ کھول کس وقت آواز دی جب رحمت عالم کو پہلا دین ہے جھولی میں لے کے بیٹھی آج سورج بھی کہہ رہا تھا مالک کائنات تھوڑی دیر اجازت دے دے جب تُنہیں حکم کیا نکلا جب تُنہیں حکم کیا میں بادلوں میں چلا گیا آج مصطفیٰ کے چھرے کی جھلک دیکھنے کی اجازت دے دے چاند بھی دوڑے لگا رہا تھا گردہ الہ الہ الامیر جلدی سورج کو بلا میں اپنی چاندنی محمد عربی کے قدموں میں لے کے جاؤں گا ستارے بھی امن امن کیا رہے تھے اتنی دیر میں دروازہ بجا کول کا ام خالہ سا دیا اللہ اکبر مائی حلیمہ کہنے کی بی بی کیا بات ہے جب سے میرا پڑوس میں دن لات میں کبھی تُنہیں میرا خیال نہ کیا کبھی تُنہیں مجھے پوچھا کوئی نہیں دل کے اُجالنے میں چُنائی آج رات کے اندھیرے میں میرے دروازے پہ کیسے آگئی کہ علیمہ بات تیری ذات کی ہوتی بات تیرے کردار کی ہوتی تیری بیماری کی عیادت کی ہوتی تیرے گھر پر دشمنوں کے حملے کی ہوتی میں کبھی اپنے گھر کا دروازہ نہ کھولتی آج میں تیرے دروازے پر آئی ہو مجھے بتا ساری زندگی تیری غریبی کی وجہ سے کبھی تیرے گھر میں چراغ نہ جلا تیرے دیے میں تیل نہ تھا تیرے دیے میں بھایا نہ تھا آج تیرا گھر اتنا روشل کیوں گیا دیوارے پھاڑ پھاڑ کے یہ روشنی ہمارے گھروں میں آکے جگمک جگمک کر رہی ہے کیا لے کے آئی ہے تو سنا ہے تو مکہ گئی تھی کچھ لے کے آئی بس آخری باتوں میں سنا گئی تھی کچھ لے کے آئی ماہ علیمہ کہنا کیا اچھا تجھے بھی پتہ لگ گیا میں کیا لے کے آئی ہوں آجا پھر آ کے دیکھ لے ام خولہ سادیہ کا ہاتھ پکڑا اندر لے آئی کہ تیاری کر کیا کہ روخ مصطفیٰ دیکھنے کی جب چیرہ انور سے کپڑا ٹایا اممہ نے ایک جھلک دو جھلک تین دیکھی دور لگائی دروادے کی طرف بنوساد کے قبیلے میں گئی اور جاکھے گئے لگی پتہ لگ گیا چراغ کا پتہ لگ گیا روشنی کا پتہ لگ گیا نور کا جو میں چراغ دیکھ کی آئی تم دیکھو تمہارا کلی جا برداستی کرے گا بنوساد والے کہنے لگے حلیمہ کیا دیکھ کی آئی کہنے لگے روکو روکو اللہ اکبر یہ چراغ کا کمال کوئی نہیں یہ محمد الرسول اللہ کے حسنو جمال کا کمال ہے ایسا اللہ نے شانو والا نبی عطا فرمایا وہ شانو والے نبی کی شانو والی امت ہوکر کیا رہی ہے جاکہ رہی ہے میرے محترم دوستو میرے پاس وقت ہوتا میں حضور کی صیرت کو اور کھولتا گفتگو کرتا جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی اپنا کرم فرمایا فضل فرمایا لیکن اس وقت صیرت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے صیرت اپنانے کی ضرورت ہے اپنے کردار میں اپنی زندگی میں اپنی صورت میں اپنے چہرے پہ رحمتِ عالم کی صیرت کو دکھاؤ تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے اہلِ باطل اہلِ کفر جو اس وقت اسلام کا ہمیں دیکھ کر مزاق اڑا رہے ہیں ان کو پتہ لگ جائے کہ اللہ اکبر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت یہ ہے کردار یہ ہے مزاج یہ ہے کاروبار یہ ہے طریقہ کاروبار یہ ہے مکان کا حال یہ دکان کا حال یہ مسجد کا حال یہ ہے تاکہ ہمارے کردار کو دیکھ کر کلمے کے انکاری کلمہ پڑھ کر حضور کے غلام بن جائیں اللہ ہمیں بھی نبی کی غلامی نصیب فرمائے عزت والی زندگی عطا فرمائے حلال مال عطا فرمائے مال میں برکت عطا فرمائے نیک اولاد ہو اولاد کا نصیبہ اچھا ہو بیٹیاں دے تو نصیبوں والی دے اولاد میں بیٹیاں عطا فرمائے تو فرمہ بردار اللہ جس طرح یہ مہمان مصر سے تنزانیہ سے کوئٹہ سے نہور سے جہاں جہاں سے تیرا قرآن سنانے کے لیے آئے ہے اللہ ان کی بولیوں کی برکت سے ان کے ترنم ان کے سوز کی برکت سے ہماری منسلوں میں قرآن کی بہاروں کو زندہ کر دے اللہ وہ کہتا ہے ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ دیکھیں خاری قرآن دیکھیں جس طرح یہ مہمان اپنے ملکوں سے آ کر قرآن سنا رہے ہیں ہمارے بچے ان کے ملکوں میں جا کے قرآن سنا یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ میں نے وہ کیا کرے اللہ پتر دے دے دی درجہ چار فائل پوری ہے چپڑاسی کی نوکنی دے دے یہ مانگ رہے ہو یہ تو شانی نہیں یہ تو ہمارے جوتوں کی مل ہے دنیا اللہ کی قسم اس جوتوں کی مل کی وجہ سے اللہ ساری دنیا کو دنیا دے رہا ہے مسلمان اس کے پیچھے لڑ رہا ہے چھوڑ دو نفرتوں کو آج محفیل حسن قرآن کے موقع پر اللہ اکبر ایک عظم ایک ارادہ لے کے جاؤ صرف ہم سننے نہیں آئے سیرت کو سننے نہیں آئے سیرت کو اپنانے کے لیے آئے ہیں اور الحمدللہ تمام حضرات کا آج کی سیرت کمیٹی کان فرنس کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کتنا بڑا اہلیان سرگودہ کے لیے اتنا بڑا انتظام کرایا کہ مختلی بولیوں میں خدا کے قرآن کی تلاوہ سننے کے لیے آج ہمیں تیار کیا اللہ ان کو قدم بخدم جزائے خیر عطا فرمائے حضرت اخدس مولانا علیہ صاحب اور دیگر تمام علماء اکرام بھائی صحیف اللہ بھائی وقار صاحب اللہ ان کی عمر عمل و زندگی میں اخلاص میں اور آج کی پوری انتظام میں اکمیٹی جنہوں نے انتظامات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اخیر کر دی اور سبحان اللہ سبحان اللہ کے جنمعے کہلوا دیئے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھیں پڑے شفیق ہیں جب بھی ملتے ہیں وہاں کی دیئے دعوت دیتے ہیں بس پتہ نہیں انشاءاللہ میں آ رہا ہوں کیونکہ پچھلے دن وہاں جانا تھا پھر ہم چلے گے عراق چلے گے شام چلے گے لبنان انشاءاللہ اب انشاءاللہ دسمبر میں پوری انشاءاللہ ویسٹن ڈیز کے لئے اللہ نے قبول کیا پہلے آپ مدینہ انشاءاللہ سب سے پہلے مدینہ حاضری ہوگی انشاءاللہ وہاں کیا آپ کی قدم بوسی ہوگی وہاں کی انشاءاللہ آپ اور میں مل کے حضور کے روزے پر بہاریں روٹیں گے اللہ آپ کی عمر میں برکتہ فرمائے آپ کا سلام پی محبت والا سایا علم و عمل والا سایا اہل سرگودہ پر اہل دنیا پر اہل درد دل پر قائم و دائم فرمائے ہمارے بڑوں کی نشانی ہے ان کا آنا مبارک ہو اللہ زندگے برکت دے وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ میرے مولا اگر مجھ پر تیرا ارسان ہو جائے میرے مولا اگر مجھ پر تیرا ارسان ہو جائے میرے مولا اگر مجھ پر تیرا ارسان ہو جائے میرے مولا اگر مجھ پر تیرا ارسان ہو جائے تیرا بندہ تیرے در پر تیرا مہمان ہو جائے تیرا بندہ تیرے در پر تیرا مہمان ہو جائے میرے مولا اگر مجھ پر تیرا ارسان ہو جائے تیرے دا تیرا مہمان ہو جائے تیرا مہمان ہو جائے تیرا مہمان ہو جائے دائیت ہر شفی میرا سر مہشر تیرا قرآن ہو جائے میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے بڑا ہی بلند ہے مقام صحابہ تیرے دل سے ہوں میں